جو مسلمانوں کے مسیحہ بنتے تھرتے ہیں میڈیا میں آج ہم ان کے شہر میں آئے ہوئے ہیں کشمیر سے ہم کشمیر کو تو آپ جھوٹی موٹی جنت تو نہیں مانتے ہیں کشمیر ایک جنت ہے وہاں سے ہم آئے تھے ہم نے سوچا تھا یہاں پہ مسلمانوں کے جو مونومنٹس ہوں گے یہ ہیدراباد شہر نوابو کا شہر لیکن افسوس ہوا جو میڈیا میں بہت چلا رہے ہیں مسلمانوں کے مسیحہ بن رہے ہیں ان کے شہر میں آکے ہمیں لگا کہ مسلمانوں کی جو پروپرٹیز ہیں جو مونومنٹس ہیں جو تاریخی جگہیں ہیں وہ تو کہیں ہیں ہی نہیں کوڑے کی ڈیر میں بدلی ہوئی ہیں افسوس ہوا آج ہم ابھی گئے مولا علی کے زیارت پہ تو افسوس ہوا رونے کو دل آ گیا کہ وہاں پہ مائننگ تو ہو ہی رہی ہے اللیگل اور وہاں جو زیارت پہ ہم نے حالات دیکھے اس سے تو ہمارا جو کلیجہ ہے موک کو آ گیا افسوس ہے کیا یہ میڈیا میں ہی لیڈر کر رہے ہیں اور وقت بورڈ کے ساری یہاں کے جتنے بھی لوگ رہے ہیں پیچھے ابھی جو ہم چیئرمین صاحب سے ملے وہ لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں کا پانی بھی نہیں پیتا ہوں بیلوس محنت کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا ہم شکریہ کریں گے لیکن جو ایمیلی ایز رہے ہیں رزوی صاحب جنہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے میں یہ مانتی ہوں اور ہر ایک یہ مانتا ہے وقت کی پروپرٹی بیچی نہیں جاتی ہے یہ اللہ کی پروپرٹی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے جاہے وہ پورے ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری اس سے نور سوف کہیں بھی پروپرٹی ہے ہم نے دیکھا کہ ہندو نے اس پہ قبضہ نہیں کیا ہے اپنے ہی لوگوں نے اس کو بیچ کھا کے پوری ہندوستان بر میں ایک گھند مچائی ہے پہلے گورنمنٹس بڑے نعرے دیتے تھے کہ ہم جی مسلمانوں کی پروپرٹیز کو وقت پروپرٹیز کو اس قدر ہو گئی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں یہ جو آوام ہے یہ کوئی اور تو ہمارے اس مونومنٹس کو خراب تو نہیں کر رہا ہے اپنے ہی لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے گورنمنٹ کو جو سٹیٹ گورنمنٹس ہو ہے ان کو وقت کے ساتھ مل کر وقت کی پروپرٹیز کو اپنے ساتھ لے کر ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور شاید آپ میرے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہوں تو میرا رسائی تو اس کی پردھان منٹری تک ہے تو انشاءاللہ رحمان کیونکہ مجھے آج کی ڈیٹ میں اتنی امید ہے کہ ہمارے پردھان منٹری جی جتنے مائنڈ نوٹیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ بات سنتے ہیں میں یہ ساری بات ان کے سامنے رکھوں گی اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس میں آپ کا ساتھ پہلا ہے